نمسکر آپ چبی درسکو کا بہت بہت سواگت ہے جی ایم پی ویدر یوٹیوب چینل پر دیش بھر کے موسم پور بانومان کے ساتھ میں ہوں جیتین ردانگی آج چار جولائی دو جار چوبیسے موسم پور بانومان میں بات ہوگی موسم کی تازہ استدھی کی اس سمیں دیش میں کون کون سے موسم میں سسٹم بنے ہوئے جس کے بعد جانیں گے موسم بیواغ نے آنے والے چار سفتہ کے لیے پور بانومان چاری کی ہے دیش کے کئی بھاگوں میں آنے والے چار سفتہ کے دوران سامانے سے عادق بارس ہوگی اس کے بارے میں بستار سے جانیں گے بھائی جانیں گے اسی ایم وی اپ موڈل کے انصار اور جی ایم موڈل کے انصار آنے والے چوبیس ہنٹے کے دوران دیش کے کچھ چہتر میں کتنی بارس ہوگی اور دونوں پور بانومان میں کتنا انتر ہے اس سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو میں انتک بنے رہے اور ویڈیو کو لائک کرنے نہ بھولے دوستو اس سے میں دیش کے آدھے سے زیادہ حصے میں دکچل پچی مانسون سکریہ بنا ہوئی اتر بھارت سے دیکھر پور بھی بھارت میں بیتے چوبیس ہنٹے کے دوران بھاری بارس ہوئی ہے اتر بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر ہیماچل پردیس اترکنڈ کے دکچلی بھاگ پنجاب ہریالہ کے پچی میں دکچلی چیترے اتر پردیس کے پچی میں چیترے اتر پردیس کے اتر پور بھی چیترے میں کچھ علاقوں میں بھاری بارس ہوئی ہے باقی چیترے میں بھی مدیم سے تیج بارس ہوئی ہے راجستان کے اتر پور بھی چیترے البردوسہ بھارت پور کے آس پاس بھی بھاری بارس ہوئی ہے بہی پور بھی بھارت کے بیہار کے دکچلی بھاگ جھارکن کے دکچلی چیتر گانگی پچچے منگال اوپیمالی پچچے منگال سکیم کے کچھ علاقوں میں بھاری بارس ہوئی ہے میں تٹی کرناٹک میں بھی بھاری بارش ہوئی ہے اس پرکار بیتے چوبیج ہنٹے کے دوران دیس میں 27 فیجدی جادہ بارش ہوئی ہے دوستو مانسون سیزن کے سروعات سے لے کر اب تک جانے کی ایک جون سے لے کر چار جولائی تک دیس میں سامانے کے مقابلہ تین فیجدی کم بارش ہوئی ہے ایک سو سنتیانمہ میلی میٹر کی طلنا میں ایک سو انکیانمہ میلی میٹر بارش درجی کی جا چکی ہے بیتے چوبیج ہنٹے میں اتر پچھنے بھارت میں 149 فیجدی جادہ بارش ہوئی ہے بڑھتے ہیں آگے آپ جانتے ہیں بھارت موسم بگیاں بیواغ نے آنے والے چار سبتہ کے لیے پور بانو مان جاری کی آئے جس کا انصار دیس کے کئی بھاگوں میں سامانے سے ادھک بارش ہوگی دیس کے کچھ چیتر میں سامانے سے کم بارش کا بھی پور بانو مان ہے اگر پہلے سبتہ کی بات کی جائے تو چار جولائی سے لے کر گیارہ جولائی تک جینسہ کی پہلے میں اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اورنج اور ریٹ کلر میں سامانے سے کم بارش ہے جبکہ بلو کلر میں سامانے سے ادھک بارش کو درسایا گیا ہی اگر اتر بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر پنجاب، ہریارہ، اس کے علاوہ اتر پردیس، راجستان کے انیک بھاگ میں سامانے سے ادھک بارش ہوگی ہریارہ کے دکچلی بھاگ اتر پردیس کے مادی دکچلی چیتر میں سامانے کے مقابلے لدھ بک چارلیس پیجدیس سے زیادہ بارش ہوگی جبکہ جمعو کاسمی لدھاک ہمانچال پردیس اترکان میں سامانے سے کم بارش کا پور بانو مانے پور بھی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر بیہار اپیمالی پچھے منگال سکی میں سامانے کے مقابلے کافی زیادہ بارش ہوگی جھارکان پچھے منگال پور بھارت راجے میں بھی سامانے سے کچھ زیادہ بارش کا پور بانو مانے جبکہ گجرات سوراشٹی کاش مادی پردیس چھتی جگڑ اونڈیسہ کیرل کے کچھ چیتر میں سامانے سے کم بارش ہوگی دکچلو بھارت میں بھی سامانے سے عدی بارش کا پور بانو مانے بہن دوسرے سبتہ کی بات کی جائے تو جیارہ سے لے کر اٹھارہ جولائی کے بیچ دیش کے پچھے منگال سکیم جھارکان پچھے منگال سامانے سے عدی بارش ہوگی بہن پچھے میں ہمالے چیترے چھتی جگڑ اونڈیسہ میں کم بارش کا پور بانو مانے اب جانتے ہیں تیسرے اور چونتے سبتہ کے دوران کہاں پر کتنی بارش ہوگی اگر تیسرے سبتہ کی بات کی جائے تو اٹھارہ جولائی سے لے کر پچھے جولائی تک اتر پردیس بیہار نیپال اپیمالے پچھے منگال سکیم اصام میگالیا اڑولہ چل پردیس میں سامانے کے مقابلے چالیس پیڑی سے زیادہ بارش ہوگی اتر پچھے میں بھارت میں سامانے بارش ہوگی صرف جمعو کاسمیر حماچل پردیس میں سامانے سے کم بارش ہوگی بہن پچھے میں بھارت میں بھی سامانے سے زیادہ بارش ہوگی جبکہ مدی پردیس چھتی جگڑ بیدر بھی جھارکن پچھے منگال میں سامانے سے کچھ کم بارش ہوگی تٹی کرناٹک میں بھی ساماننے سے کم بارس ہوگی بھائیں چوتے سبتہ کی بات کی جائے تو پچیس جولائی سے لے کر یہ کگشت تک جیسا کہ اتر بھارت میں ساماننے سے کم بارس ہوگی پور بھی بھارت میں ساماننے سے زیادہ بارس ہوگی مدی بھارت میں ساماننے بارس ہوگی جسر پہ بیدار میں ساماننے سے زیادہ بارس ہوگی پچی میں تٹی لاکھوں کے آس پچ بھی ساماننے سے عدد بارس کا پور بانومان ہے موسم پوربہ انمان میں بڑھتے ہیں آگے آپ جانتے ہیں بیدر سسٹم کے بارے میں جیسا کہ اس سمیں پاکستان کے اتری بھاگ پر سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہی پچھے میں بکسو بھی افغانستان کے آس پاس ہے جہ اتر پچھے مبھارت کو تین دن کے بعد پروابط کرے گا پچھے میں اتر پردیس راجستان کے اتر پور بھی بھاگ کے آس پاس بھی سائیکلونک سرکولیشن ہے بیہار کے اوپر بھی سائیکلونک سرکولیشن بنا ہی ہاں گجرات کے دکھلی بھاگ میں اوپری بھائیو منڈل میں ایک سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہی پہنی انمان ساگر کے اتر ہی بھاگ پر بھی سائیکلونک سرکولیشن بن چکا ہے جہاں آگے بڑھتے ہوئے بنگال کی کھاڑی کے اتر پچھے اتر کی طرف آگے بڑھے گا بہی مانسون ٹرپ کی بات کی جائی تو جنسا کہ دوستو کل کے ویڈیو جاہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ پانچ جلائے سے مانسون کی اکسی ریکہ دکھل کی طرف کسکنے کی سمباب نہیں اور کل کے ویڈیو میں کہا تھا کہ چوبیز ہنٹے کے بعد مانسون کی اکسی ریکہ کا پور بھی حصہ بنگال کی کھاڑی کے طرف آئے گا اور بنگال کی کھاڑی میں سائیکلونک سرکولیشن بنے گا جبکہ اس کا پچھے میں حصہ دوستو اتر بھارت میں ہی بنے رہنے کی سمباب نہیں چوبیز ہنٹے کے بعد اس کا پچھے میں حصہ پھر سے اتر کی طرف کسکنے کے پنجاب ہر یڈا تک پہنچنے کی سمباب نہیں آئیے دوستو تھوڑا سمجھتے ہیں مانسون ٹرپ کیا ہوتی ہے جیسا کہ دوستو حصہ میں پورے دیش میں دکھل پچھے مانسونی ہوای چلتی ہے جہاں پر مانسونی ہوای ٹھیرتی ہے جب بائیو منڈل میں اوپر کی طرف اڑتی ہے اس کا اتر میں جانی مانسون ٹرپ کے اتر میں پور بھی ہوای چلتی ہے ہمالی کے سہارے جیسا کہ بنگال کی خاڑی سے ہوتے ہوئی مانسونی ہوای بنگلہ دیش پوروط راجے سے مڑتے ہوئی اتر بھارت تک پہنچتی ہے اس کا بیچ کا حصہ ہی مانسونی ٹرپ ہوتا ہے جیسا کہ دکھل پچھے میں ہوای اور پور بھی ہوای کے بیچ ایک ٹرپ بنی ہوتی ہے جو اتر بھارت کے راجستان پنجاب ہڈیالہ جانے کسی بھی چھتر سے ہوتے ہوئی بنگال کی خاڑی تک بنی رہتی ہے جب دکھل پچھے میں ہوای تیج ہوتی ہے اور پور بھت راجے تک پہنچنے لگتی ہے تو اس کا مانسونی ٹرپ کا پور بھی حصہ بھی پور بھت راجے تک پہنچ جاتا ہی جبکہ مانسونی ہوای دکھل بھارت جب مدی بھارت میں اٹھہرنے لگتی ہے تو مانسونی ٹرپ بھی دکھل کی طرف کسکتے ہوئے مدی بھارت کے دکھلی چھترے تک پہنچتی ہے یہ سیستیتی مانسون سیزن کا دوران لگتار دیکھنے کو ملتی ہے دوستو آنے بالے دنوں میں بنگال کی خاڑی میں مجبور سسٹم بننے کی سمباب نہیں چوبیس ہنٹے کے بعد سائیکلونک سرکولیشن تو بن چکا ہے لیکن چوبیس ہنٹے کے بعد جی اتر پچھے بنگال کی خاڑی کی طرف آئے گا ساتھ جہاڑ جولائی کے آسپاس اونڈیسا آندر پردیس کے ترٹی علاقوں کے آسپاس لو پریسر ایڈیا سسٹم بنے گا اس سمیں مانسون ٹرپ بھی اونڈیسا چھتشگڑ سے ہوتے ہوئے مدی پردیس سے راجستان جب پنجاب تک بنی رہی گی لیکن لو پریسر ایڈیا پچھے مبارک میں زیادہ پہنچنے کی سمباب نہ نہیں ہے ابھی پوروانومان کے حساب سے صرف جہے اتر پوروی راجستان تک پہنچنے کے بعد کمجور پڑ سکتا ہی اب جانتے ہیں موسم پوروانومان کو آنے بالے چوبیس ہنٹے کے دوران ای سی ایم ڈبلویپ موڈل جی ایم موڈل کے انصار کتنی بارس ہونے کا پوروانومان ہے دونوں پوروانومان میں کتنا انتر ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ای سی ایم ڈبلویپ موڈل کے انصار چوبیس ہنٹے کے دوران کہاں پر بھاری بارس ہوگی کہاں پر کم بارس ہوگی اگر اتر بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر ادکتہ راجیوں میں تیج جب بھاری بارس ہونے کا پوروانومان ہے جیسا کہ پنجاب کے زیادہ ترباگ میں ہلکی سا مدیم بارس اتر چیترے امریسر پٹانکورٹ اوسیارپور ترن تارت تک تیج بارس جب کچھ استانوں پر آنڈی چلنے کی سمباب نہیں ہے ہمچال پردیس اتر کنڈ کے دکچلی بھاری بارس ہوگی اتر چیترے میں ہلکی سا مدیم بارس ہوگی جم موقاس میں لدھاک میں بھونڈا باندی جگرش کے ساتھ ہلکی بارس ہونے کا پوروانومان ہے ہریادہ میں بھونڈا باندی ہوگی صرف بارس کے سمباب نہیں ہے اس پوروانومان کے انصار دلڈی چنڈگڑ میں ہلکی سا مدیم بارس ہوگی اتر پردیس کے ادکتہ بھاری بارس ہوگی صرف دکچل پچھی میں اتر پردیس کے للیت پور جہاں سے اس کے علاوہ اٹاوہ میں کافی کم بارس کا پوربانو مانے بیجنور بریلی سمبل سارن پور تک تیج جب بھاری بارس ہوگی پور بھی اتر پردیس کے گونڈا بشتی مہاراتیگان دیو بریہ اس کے علاوہ لکھنو تک بھاری بارس کا پوربانو مانے میں بیہار کی بات کی جائے تو بیہار کے بھی ادکتر بھاگ میں جمکر بارس ہوگی بیہار کے ترائی والے چہتر پور بھی پچھی میں چمپررد سپود اری یا کسندگنج تک بھاری بارس کا پوربانو مانے پٹنا گیا اس کے علاوہ بھاگلپوری تک بھی تیج بارس ہوگی جھارکن کے اتر چہتر میں اور پچھے منگال میں ہلکی سا مدیم بارس ہوگی اونڈی سا جھارکن کے دکچلی بھاگ گانگی پچھے منگال کے دکچلی چھتر میں بوندربانی جا ہلکی بارس ہوگی اونڈی سا جھارکن کے دکچلی چھتر میں بھاری بارس کا پوربانو مانے نورت اسٹینڈیا کی بات کی جائے تو جہاں پر آسام میگالی آروڑی چل پردیس میں تیج یا بھاری بارس ہوگی سیستانوں پر ہلکی سا مدیم بارس ہوگی بھاگی پچھے منگال میں بھاری بارس کی بات کی جائے تو راجستان کے پور بھی چہتر میں کافی بھاری بارس ہوگی چٹوڑگڑ اس کے لئے بھاگ کوٹہ بوندی جھالا بار تونک بارہ تک بھاری بارس کا پوربانو مانے کچھ ستانوں پر جل بھرا بارجین سے شتیتی بن سکتی ہے کیونکہ کافی بھاری بارس ہوگی جبکہ ناغور سریگنگا نگار ہنمانگاڑ چورو جھونیوں سیکر تک بھی گرچ مک کے ساتھ ہلکی سا مدیم بارس ہوگی بھاگی مدیبھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر مدی پردیس کے گناہ سیپوری شیوپور میں بھاری بارس ہوگی جبکہ مدی پردیس کے پوربی چیتر نربدہ پورم سے لے کر جوالپور کٹنی اومری یا سیدھی سنگھرولی تک ہلکی سا مدیم بارس کا پوربانو مانے چھتشگڑ کا اتری اور دکھلی چیتر میں اچھی بارس ہوگی مدی چیتر میں بوندہ باندھی ہوگی بھاگی بیدر میں گرچ مک کے ساتھ ہلکی یا مدیم بارس ہوگی جبکہ مدی مہارشت مرات بڑھ میں بوندہ باندھی جہاں کافی ہلکی بارس ہوگی وہیں کونکڑ کے دکھلی چیتر گوہاں میں تیج بارس ہوگی کونکڑ کے اتری چیتر ممبئی پالگر وہیں گجرات کے نفساری بلسار اس کے علاوہ گجرات کے عرابلی کے آس پاس مدیم بارس کا پوربانو مانے سیدھی ستانوں پر بوندہ باندھی ہوگی وہیں دکھل بھارت کی بات کی جائے تو انوان نکو باردی سنگو کیرل میں ہلکی سا مدیم بارس ہوگی تاٹھی کرناٹک میں تیج جب بھاری بارس ہوگی سیدھی ستانوں پر بوندہ باندھی کرناٹک سیلنگانہ میں ہلکی سا مدیم بارس کا پوربانو مانے اب جانتے ہیں جی ای 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 موڈل کے انوصار کہاں پر کتنی بارس ہوگی دونوں پوربانو مانے میں کتنا انتر ہے جیسا کہ راجستان کی بات کی جائے تو راجستان کے پوربی چیتر میں جاردہ بارس تھی اس پوربانو مانے کے انوصار دکھلی چیتر سیروہ یودیپور چطورگر پرتابگر دونگرپور اس کے علاوہ راست سمن بھیلو بارہ تک بھاری بارس کا پوربانو مانے پورے راجستان میں اچھی بارس ہوگی اسے ہم دیولوپ موڈل کے انوصار ہری آرہ میں بہت کم بارس کا پوربانو مان تھا اس پوربانو مان کے انوصار بھی بوندہ باندھی ہوگی جبکہ دلی چنڈگر میں ہلکی سامدھیم بارس کا پوربانو مانے پنجاب کے امریسر پٹانکوٹ دوستو موسم پوربانو مان کا جہے ویڈیو آپ کو کیسے لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائی آپ سبی کبھل بودنی بات